اس لیے گریبی 21 گناہ بڑھ دیئی اس دیش کتنی لوٹ ہو رہی ہے اس دیش کی ہمارے دیش میں ایک پردھان منتری ہوئے ان کا نام تھا راجیب گاند انہوں نے 1984 میں سنسد بھون میں یہ بتایا کہ جب ایک روپیہ میں کسی گریب آدمی کے وکاس کے لیے دلی سے بھیجتا ہوں تو اس گریب آدمی کے پاس صرف پاندرہ پیسہ پہنچتا ہے یہ 1984 میں کہا اب 2009 آ گیا برشتہ چار بڑھا ہے کم نہیں ہوا ہے اب دلی سے ایک روپیہ جب چلتا ہے گریب آدمی کے لیے تو شاید گریب آدمی تک دس پیسہ بھی نہیں پہنچتا ہے لوٹ کا نبے پیسہ نیتاؤں کی جیب میں اور عدکاریوں کی جیب میں چلا جاتا ہے یہ میں نے نہیں کہا راجیب گاندی نے کہا اور راجیب گاندی کے کہے ہوئے کو کوئی پردھان منتری مائی کالال ابھی تک جھٹلا نہیں سکا ایک بھی پردھان منتری میں ہمت نہیں ہوئی جو کہے کہ راجیب گاندی نے گلت کہا سب پردھان منتری سوئی کار کرتے ہیں لوٹ ہوتی ہے اب جرہاں اندازہ لگائیے کہ ایک روپیہ میں نبے پیسے کی لوٹ اگر اس دیش میں ہو رہی ہے تو آپ کے دیئے گئی ٹیکس کے پیسے کے نبے پرتیشت کی لوٹ ہو رہی ہے یہ سیدھا سا مطلب ہے اور ہم ٹیکس کا کتنا پیسہ دیتے ہیں کیندر سرکار کو ایک سال میں سوا چھے لاکھ کروڑ دیتے ہیں اکتیس راجی سرکاروں کو کل ملا کر بارے لاکھ کروڑ دیتے ہیں منسپل کارپوریشن کو ملا کر راجی سرکار کو ملا کر کیندر سرکار کو ملا کر بیس لاکھ کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں کیندر سرکار الگ ریوجنا بناتی ہے گریبی دور کرنے کی راجی سرکار الگ یوجنا بناتی ہے گریبی دور کرنے کی جلا سرکاریں الگ یوجنا بناتی ہیں گریبی دور کرنے کی اور یہ گریبی ہی دور نہیں ہوتی میں نے تو جب ابھیاس کیا تو پتہ چلا گریبی تو نیتاؤں کی دور ہو رہی ہے اور ادھکاریوں کی دور ہو رہی ہے عام آدمی کی نہیں نیتاؤں اور ادھکاری جو لوٹ رہے ہیں وہ اپنی گریبی دور کر رہے ہیں میں نے اس دیش کے کچھ نیتاؤں کی جنم کنڈلی بنائی ہے اب وہ جنم کنڈلی نہیں جو جوتش والے بناتے وہ مجھے نہیں آتا میں نے جنم کنڈلی بنائی ہے وہ ایسی کہ بیس سال پہلے جن کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی آج ان کے پاس کتنی سمپتی ہے وہ جنم کنڈلی بنائی ہے چار سو بیس نیتاؤں کی ابھی تک بنا چکا ہوں اب یہ سنکھیا ہے اس پہ حسیع مطاب وہ سنکھیا ہے چار سو بیس تو چار سو بیس نیتاؤں کی جو جنم کنڈلی اب تک بن کے تیار ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بیس بیس سال پہلے جن نیتاؤں کے گھر میں ٹوٹی سائیکل نہیں تھی جن کے پاس چائے پینے کے لیے پیسے جیب میں نہیں ہوا کرتے تھے بس کا کرایا دینے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک ایک نیتا کے پاس ابھی بیس ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمپتی میں بینا نام لیے آپ کو بتاتا ہوں ایک نیتا ہے مہاراشتھ میں جن کے پاس بیس سال پہلے کھانے کو پیسہ نہیں تھا کھانے کو گھر میں نہیں تھا بلکل سڑک چلتا آدمی تھا بیس سال پہلے اور آج اس نیتا کے پاس بمبئی سے لے کر پونہ تک کی ہزاروں ہیکٹیئر جمین ہیں اکیلے ایک نیتا کے نام سے اور آپ اس کو پہچانتے ہیں خوب اچھے سے جانتے ہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ایک نیتا ہے بمبئی میں بیس سال پہلے دادر ریلوے اسٹیشن پر بھاجی پالا بیچتا تھا بھاجی پالا وہاں نے پالک میں تھی وغیرہ وغیرہ گٹھر بنا بنا کے بیچتا تھا آج اس کے پاس بمبئی شہر میں پچیس ہزار کروڑ کی سمپتی ایک نیتا ہے وہ ناسک میں سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا بیس سال پہلے آج اس کے پاس مہاراشنہ میں تیس ہزار کروڑ کی سمپتی اور ان نیتاؤں کا ایک ایجنٹ ہے اس کا نام ہے حسن علی پونہ میں رہتا ہے اس کے پاس سویس بینک کے ایکاؤنٹ میں بہتر ہزار کروڑ کی سمپتی ان نیتاؤں کا ایجنٹ ہے اس کو ابھی سی بی آئی نے پوچھ تاج کرنا شروع کیا اور پوچھا کہ بھئی بہتر ہزار کروڑ آپ کی اکیلے کے خاتے میں ہے تو وہ بولتا ہے کہ بیسیوں نیتاؤں نے پیسہ اپنا میرے پاس رکھا ہے میں نے ان کا پیسہ سویس بینک میں رکھا ہے اس لیے یہ بہتر ہزار کروڑ جمع ہوگی وہ حسن علی سے کہا ہم لوگوں نے مل کے کہ بھائی نام بتا دو تو انہوں نے کہا آپ کیا کروگے جانتے تو آپ بھی ہو میں ہی کیوں بتا دوں پھر اس نے ایک بات کہی اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو میرے خلاف مقدمہ کرو اور میرا نار کو ٹیسٹ کروا دو میں سب کے نام بتا دوں گا نار کو ٹیسٹ کروا دوں گا ایسے بتاؤں گا تو یہ مار ڈالیں گے آپ نار کو ٹیسٹ کروا دو اس میں یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا میں سب کے نام بھی بتا دوں گا اور ان کی چھاتی پہ مونگ بھی دلوں گا ایسے بے ایمان اور بھشتا چاری نیتا لوٹ رہے ہیں دیش کو آپ کا دھن میرا دھن ہمارا دھن جو وکاس میں لگنا چاہیے جا رہا ہے اب اگر راجیو گاندی فارمولے سے حساب نکالا جائے تو بیس لاکھ کروڑ کا نبے پرتیشت گھوٹالوں میں جا رہا ہے صرف دس پرتیشت وکاس کے کام آ رہا ہے میں نے ہر سال اٹھارے لاکھ کروڑ روپے لوٹا جا رہا ہے دو لاکھ کروڑ کا وکاس ہو رہا ہے اس دیش اب چھے لاکھ پینتیس ہزار تین سو پینسٹ گاؤں میں دو لاکھ کروڑ روپے تو جیرے کے آٹے میں جیرے کے برابر ہیں کچھ نہیں ہو سکتا اس سے نہ سڑک بن سکتی ہے نہ پانی کی بیوستانہ اسکول کی بیوستانہ اس لیے گاؤں گاؤں میں کوئی وکاس کا کام نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہ لوٹ کا دھن سب ودیشوں میں جا رہا ہے تو ایسی استطی میں ایسی پرستی میں کیا کرنا چاہیے تو ہم لوگوں نے ایک سنکلپ لیا کہ زیادہ دن یہ لوٹ کی بیوستانہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اگر ایسے ہی یہ لوٹ کی بیوستانہ چلتی رہی تو یہ دیش اور کھڑے میں چلا جائے گا رساتل میں چلا جائے گا جس دیش کو کروڑوں شہیدوں نے قربانی دے کر مشکلوں سے آزاد کرایا وہ پھر کالے انگریجوں کے ہاتھوں برباد ہو جائے اس سے پہلے ہم کچھ کریں اور اسی لئے ہم نے یہ بھارت سوابیمان نام کا عبیان شروع کیا اس ویوستانہ کو پلٹنے کے لئے بدلنے کے لئے لوٹ کی ویوستانہ کو ختم کرنے کے لئے یہ عبیان شروع ہوا ہے آپ بولیں گے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس بھارت سوابیمان عبیان کے مادیم سے کچھ کام ہم کرنا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انگریجوں کے زمانے میں ٹیکس لگا کر جس طرح سے بھارت کو لوٹا گیا کالے انگریجوں کے دوارہ جس طرح سے آج بھارت لوٹا جا رہا ہے اس لوٹ کے دھن کو واپس بھارت میں لانا ہے یہ ہمارے عبیان کا پہلا کارے ہے پہلا عدیش ہے اور پہلی سفلتہ کے لئے ہم کجم رکھیں انگریجوں نے لوٹا ہم کو آپ جانتے ہو کتنا لوٹا اس دیش کو انگریجوں نے ایک ادھارن دے کے بعد سمجھاتا ہو ایک انگریج آیا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب سترہ سو ستاون میں پلاسی کا ید لڑا پلاسی کا ید میں سراز الدولہ کے سامنے وہ لڑ رہا تھا اس ید میں سراز الدولہ کے اٹھارے ہزار سینک روبرٹ کلائب کے ساڑھے تین سو سینک دونوں کے بیچ ید ہونا تھا اب ساڑھے تین سو سینک اٹھارے ہزار سینک سے کیسے لڑ سکتے ہیں اور کتنی دیر لڑ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے تو روبرٹ کلائب نے کیا کیا ایک چالا کی کھیلی سراز الدولہ کی فوج میں اپنے ایک ایجنٹ کو بھیجا اور کہا کہ یہ پتہ لگاؤ کہ کون کون ہیں جو بھارت دیش سے گداری کر سکتا ہے اور انگریجوں سے مل سکتا ہے تو سراز الدولہ کی سینہ میں ایک آدمی نکلا اس کا نام تھا میر زافر اس نے گداری کرنے کا تیہ کر لیا روبرٹ کلائب نے اس کو اپنی طرف ملا لیا میر زافر نے سمجھوتا کیا سمرپن ہم کریں گے اٹھارے ہزار سینکوں کی طرف سے اور انگریجوں کی مدد کریں گے پلاسی کے میدان میں تیہیس جون اٹھارے سترے سو ستاون کو یہی ہوا بھارت کی سینہ کے گدار میر زافر نے انگریجوں سے ید نہیں لڑا بلکہ آتن سمرپن کر دیا انگریجوں نے اٹھارے ہزار سینکوں کو بندی بنا لیا بندی بنا کر روبرٹ کلائب نے ان کی دھیرے دھیرے کر کے ہتیا کی تھوڑے دن کے بعد میر زافر کو بنگال کا راجہ بنا دیا پھر انگریجوں نے کہا کہ یہ تو میر زافر خطرناک ہے جو اپنے دیش سے گداری کر سکتا ہے وہ انگریجوں سے بھی کرے گا تو ایک دن میر زافر کی ہتیا کر کے روبرٹ کلائب بنگال کا راجہ بن گیا روبرٹ کلائب نے ایک ڈائری لکھی وہ کہتا ہے کہ جب میں نے میر زافر سے دوستی کر کے سمجھوتا کر کے اس کو گداری کرنے کے لیے پریرت کیا اور وہ تیار ہو گیا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ بھارت میں ایسے بھی لوگ ہیں پھر اس نے کہا مجھے دوسری بڑی حیرانی تب ہوئی کہ جب اٹھارے ہزار سینک میرے قبجے میں آئے اور میں نے ایک جلوس نکالا کلکتہ سے مرشد آباد تک تو روبرٹ کلائب کہتا ہے کہ میں جلوس میں گھوڑے پر بیٹھ کر آگے چلتا تھا میرے پیچھے بھارت کے اٹھارے ہزار سینک چلتے تھے اور سڑک کے دونوں طرف ہزاروں بھارتواسی میرے جلوس کو دیکھتے تھے اور اس پر تالیاں بجاتے تھے روبرٹ کلائب لکھتا ہے اپنی ڈائری میں کہ اگر بھارتواسیوں نے تالی نہیں بجائی ہوتی جن ہاتھوں سے وہ میرے جلوس پر تالی بجاتے تھے انہی ہاتھوں سے اگر پتھر کے ٹکڑے اٹھا کر مجھے مار دیے ہوتے تو بھارت کا اتحاس تو سترے سو ستابن میں ہی بدل گیا لیکن ہم وہ نہیں کر پائے ہمارا اتحاس الٹا ہو گیا ہم گلام ہو گئے انگریجو پھر روبرٹ کلائب نے لوٹا اس تیش کو کلکتہ کو لوٹا لوٹ کا دھن سات سال میں انگلینڈ لے کے گیا انگلینڈ کی سنسد میں اس کا بیان ہوا اور اس کو پوچھا گیا کہ تم بھارت سے کتنا دھن لوٹ کر لائے تو روبرٹ کلائب نے کہا کہ میں بھارت سے جو بھی کچھ لائے ہوں اس کا مول تو میں نے نہیں نکالا ہے لیکن اندازہ بتا سکتا ہوں تو بریٹش پارلیمنٹ میں پوچھا گیا اس سے کتنا دھن ہے تو اس نے کہا بھارت سے جو دھن میں لے کے آیا اس کو لانے کے لئے پانی کے نو سو جہاج مجھے لگے اور ایک جہاج میں ساٹھ سے ستر میٹر ٹن مال آتا تھا اس جمعانے میں نو سو پانی کے جہاج بھر کے سونے کے سکھے ہیرے جوارات موٹی پنہ مانک وہ یہاں سے لوٹ کر لے گیا اور روبرٹ کلائب اکیلا لوٹے رہا نہیں تھا اس کے پیچھے وارن ہیسنگ تھا اس کے پیچھے کرجن تھا اس کے پیچھے کیننگ تھا اس کے پیچھے لارنس تھا اس کے پیچھے ڈالہوزی تھا ویلیم وینٹنگ تھا اور آخری لٹیرا ماؤنٹ بیٹن تھا ان چوراسی انگریج گورنروں نے اتنا لوٹا اس دیش کو کہ کنگال اور بھیکاری ہو گیا وہ لوٹ کا سارا ہم نے حساب نکالا تو لگ بگ تین سو لاکھ کروڑ روپے ہے جو لوٹ کر انگریج اس دیش سے لے گئے اگر یہ تین سو لاکھ کروڑ روپے کا سونا خرید لیں آج ہم بھارت کے ایک ایک گاؤں کی سڑک کو سونے سے بنا سکتے ہیں تین بار ایک بار سونا بچھائیں چھ لاکھ پہنتیس ہجار تین سو پہنسٹ گاؤں کی سڑک پر دوسری بار بچھائیں اور تیسری بار بچھائیں اتنا سونا آتا ہے تین سو لاکھ کرو اتنا دھن ہمارا لوٹا ہے اب ہونا کیا چاہیے تھا آزادی کے بعد ہمارے دیش کے نیتاؤں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ جتنا دھن انگریج لوٹ کر لے گئے ہیں اس دیش میں سے اس کو واپس لانا چاہیے اور بیاج سہت واپس لانا چاہیے کیونکہ وہ دھن بھارت کی راشتری یہ سمپتی ہے وہ انگریجوں کی سمپتی نہیں آپ بولیں گے اس کی کیا بیوستہ ہے اس کی بیوستہ ہے ایک انتراشری عدالت چلتی ہے دنیا میں انٹرنیشنل کوٹ وہاں ہم مقدمہ کر سکتے ہیں اور اپنے پکش کے ثبوت وہاں پرستود کر کے انگریجوں سے یہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں اور ہم بھارت سوابیمان کی طرف سے یہ مانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم اس پیسے کو واپس لائیں گے نیتاؤں نے 62 سال جو کام اس دیش میں نہیں کیا ہے وہ کام ہم اس دیش میں کروائیں ہم کریں گے اس مقدمہ آپ بولیں گے ہمارے نیتاؤں نے کیوں نہیں مقدمہ کیا جیادہ تر نیتاؤں کی یہ اپینین ہے اس دیش میں انگریجوں سے لڑائی نہیں کرنا انگریجوں سے جھگڑا نہیں کرنا ان کی دشمن ہی نہیں لینا چپ چاپ ابھی وہ لوٹ لے گئے تو لوٹ لے گئے ہم پھر سے اپنے دیش کو بنانے کی کوشش کریں اس مان نیتا کے نیتا زیادہ ہوئے ڈرپوک، کائر، نپنسک اور کمزور جو نیتا اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے ہماری ہزاروں ورگ میں جمین چلی گئی اور ہمارے نیتا اس کو واپس نہیں لاسکے اس دیش میں آپ جانتے ہیں کہ لیکن چین کے قبجے میں بہتر ہزار برگمیل جمین ہماری چین کے قبجے میں ہیں پینسٹھ ہزار برگمیل جماری برگمیل جمین ہماری پاکستان کے قبجے میں ہیں اتنا لوٹا ہے بھارت پیسے تو دیئے ہی ودیشیوں کو جمینیں بھی دے رکھی ہیں سنسد میں تین چار بار بڑی بحث ہوئی ہے اس وشہ پر کہ ہماری لوٹی ہوئی جمین ہم بھارت میں واپس کب لائیں گے کب ایسے مجبوط نیتاؤں کی سرکار بنائیں گے جو لوٹے ہوئے بھارت کے دھن سمپتی اور جمین کو واپس لائے ایک بار ہماری سنسد میں بحث ہوئی تھی پنڈی جوارلال نہرو نے جواب دیا تھا جو جمین لوٹ گئی لوٹ گئی اب اس کو واپس لانے کا کیا فائدہ کیونکہ اس جمین پر گھاس کا تنکا بھی نہیں اکتا ہے وہ بنجر ہے وہ بیکار ہے تو ہمارے دیش میں ایک سانسد ہوا کرتے تھے جنہوں نے نہرو جی سے سوال پوچھ لیا جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نہرو جی اگر اس جمین پر گھاس کا تنکا نہیں اکتا وہ بنجر ہے بیکار ہے اس لئے آپ نے ودیشیوں کو دے دی ہے تو آپ کے سر پر ایک بال نہیں اکتا ہے یہ بھی کاٹ کے ودیشیوں کو دے دو جواب نہیں تھا نہرو جی کے پاس اس کا ایسی کمزوری ہمارے نیتاؤں میں رہی ہے اس کمزوری کو ختم کرنا ہی پڑے گا اب ایسے نیتاؤں کی ضرورت ہے اس دیش کو جو انگریجوں سے لوٹ کا حساب مانگیں جرورت پڑھنے پر انتراشتی عدالت میں مقدمہ کریں انگریج اگر باتچیت سے پیسہ واپس دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی دوسرے راستے سے اس پیسے کو نکالنے کی کوشش کریں آپ بولیں گے اگر انگریجوں نے ہاتھ اٹھا دیئے اور یہ کہہ دیا کہ ہم تو ننگے ہیں بھوکے ہیں ہم تو دیوالیا ہو گئے ہیں ہم تو تین سو لاکھ کروڑ روپے دے نہیں سکتے تو اپنے پاس دوسرے طریقے ہیں آپ بولیں گے کیا طریقے ہیں انگریجوں کی جتنی کمپنیاں بھارت میں بیاپار کر رہی ہیں ان سب کی سمپتی کو ایک جھٹکے میں ہم جبت کریں گے اور اس میں سے اپنے پیسے نکال لیں گے مشکل کیا آپ کو معلوم ہے بہت ساری کمپنیاں انگریجوں کی ہیں بروک بارنڈ انگریجوں کی کمپنی ہے لپٹن انگریجوں کی کمپنی ہے یونی لیور انگریجوں کی کمپنی ہے ایسی ان کی ہزاروں کمپنی ہے آئی سی آئی ان کی کمپنی ہے کیڈ بریز ان کی کمپنی ہے ان انگریجوں کی کمپنیوں کی سمپتی کو ہی جبت کر کے ہم ہمارے پیسے نکال سکتے ہیں انگلینڈ دیوالیا ہوتا ہے ہو جائے ہم ہماری سمپتی یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہمت چاہیے نیتاؤں کی اس دیش کو ابھی ضرورت ہے اور بھارت سوابیمان ابھیان ہم نے ایسے ہی نیتاؤں کو جنم دینے کے لیے پیدا کیا ہے ایسے ہی نیتاؤں کو پلیٹ فارم دینے کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہم کریں گے اس دھن کو ہم واپس لائیں گے اور دوسرا آزادی کے 62 سال میں جو کالے انگریجوں نے اس دیش سے لوٹ کر دھن سویز بینکوں میں جمع کیا ہے اس کو بھی واپس لائیں گے آپ کو معلوم ہے ہمارے نیتاؤں کا اور ادھکاریوں کا سویز بینکوں میں اس طرح ایک ہزار پانچ سو ارب ڈالر جمع اس کا عرض ہے پچھتر لاکھ کروڑ روپے جمع اور سویز بینکوں کے علاوہ دوسرے بینکوں میں پہتیس لاکھ کروڑ جمع ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے یہ جمع کر رکھا ہے اس کو بھی ہم واپس لانا چاہتے ہیں آپ بولیں گے کیسے آئے گا اس کو واپس لانے کے چار راستے ہیں پہلا راستہ ہے کہ ہم سنسد کی مدد سے ایک قانون بنانا چاہتے ہیں اس دیشوں وہ قانون کیا کہے گا پندر اگست انیس سو سیتالیس کے بعد جتنا بھی دھن اس دیش سے لٹا ہے اور ودیشی بینکوں میں جمع ہوا ہے وہ دھن بھارت کی راشتری سمپتی ہے یہ قانون ہم سنسد میں بنوانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ایک پرستاؤ سنسد میں لانا چاہتے ہیں جس دن یہ پرستاؤ سنسد میں آئے گا اس پر بحث ہوگی کہ کون کون حرامی ان کا ویروض کر رہا ہے جو ویروض کرے گا پکی بات ہے وہی بھرشتا چاری ہے لوٹ ہو رہے اسی کا پیسہ سویس بینک میں سارے دیش کے سامنے کھل جائے گا کہ کون بے ایمان اور حرامی ہیں کون ایماندار ہے اور ہم نے ایک دوسرا سنکلپ لیا ہے کہ جو جو ایمپیز اس کا ویروض کریں گے ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کے گھر تک ہم کیا کرنے والے ہیں ان کے چناؤ چھتر میں جائیں گے پرم پوجینی سوامی جی خود جانے کو تیار اور ان کے لوگوں کے سامنے بتائیں گے کہ کتنا لوٹا ہے انہوں نے دیش کو بیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا آج ان کے پاس کتنی سمپتی ہے اس کا پورا حساب لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ آپ جو سجا تیہ کرو وہ سجا ان کو ملے ہم نے ایک سجا ان کے لیے سوچی ہے بھارت سوابیمان کی طرف سے بجلی کے تاروں سے ان کو الٹا لٹکائیں گے نیچے آگ جلائیں گے اور اس میں مرچی کا پاوڈر جھونکیں گے تب یہ نیتہ سچ قبولیں گے اور سچ بولیں گے چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو بھارت ماتوں کو لوٹا ہے ان کو کیسے چھوڑ دیں ہم نے مادو سنگھ موہر سنگھ کو نہیں چھوڑا جنہوں نے تھوڑے سے لوگوں کو لوٹا تھا جنہوں نے بھارت ماتوں کو لوٹ لیا ہے ان کو کیسے چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں حساب کرنا ہے نیائے کرنا یہ دھن آئے گا سنسد کے پرستاؤ سے آئے گا آپ پوچھیں گے سنسد نے اگر یہ پرستاؤ پارت کرنے سے منع کر دیا تو ہماری تیاری ہے کہ اس پوری سنسد کو بدلیں گے اور نئی سنسد بنائیں گے ورطمان میں ہماری سنسد میں جتنے ایمپیز ہیں ان کے اسطحان پر دوسرے ایمپیز کو چنوا کر لائیں گے کم سے کم ساڑھے تین سو سے چار سو ایمپیز بھارت سوابیمان کے آشیرواد سے چن کر آئیں گے اور وہ اس دیش کی سنسد میں نیا قانون بنائیں گے اور سویس بینک سے پیسہ واپس لائیں گے ہماری تیاری اٹھنی ایک اور راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے سپریم کورٹ کی مدد سے ہم یہ پیسہ لائے سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک بار اس دیش میں گھوٹالا ہوا تھا یوریا گھوٹالا نرسیمہ رہا اس سمیں پردھان منتری تھے ایک سو تیتیس کروڑ روپے دیئے گئے یوریا کا ایک دانہ اس دیش میں نہیں آیا سپریم کورٹ نے اس کے لئے جانچ کروائی پتا چلا کہ وہ ایک سو تیتیس کروڑ روپے نرسیمہ رہا کے بیٹے کے کھاتے میں جمع ہو گیا سویس بینک سپریم کورٹ نے آدیش دیا نرسیمہ رہا کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی اس کو تیہار جیل میں بھیجا گیا اور ابھی بھی وہ جیل میں ہے نرسیمہ رہا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا بیٹا جیل میں ہے اور سپریم کورٹ نے دوسرا آدیش دیا کہ ایک سو تیتیس کروڑ روپے وہ بیٹیگت سمپتھی نہیں ہے کسی کی وہ راشتہ کی سمپتھی ہے وہ پیسہ واپس آنا چاہیے سپریم کورٹ کے اس آدیش پر ایک سو تیتیس کروڑ روپے واپس آیا ہم سپریم کورٹ میں ایک ہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یوریا گھوٹالے کا پیسہ اگر واپس آ سکتا ہے تو چارہ گھوٹالے کا بھی پیسہ آ سکتا ہے بوفورز گھوٹالے کا بھی پیسہ آ سکتا ہے سب ہی گھوٹالوں کا پیسہ آ سکتا ہے اور شاید سپریم کوٹ ہماری بات سنیں چوتھا ایک راستہ ہے اپنے پاس انتر راشتری عدالت میں ہم سوٹزلینڈ کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں اور سوٹزلینڈ اپراد ہی ہے اس کے لئے ترنت اس کا فیصلہ ہمارے پکش میں آئے گا اور ہم مقدمہ کریں گے پچاس دیش ہمارے ساتھ مقدمہ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ان سب ہی دیشوں کے برشت نیتاؤں کا پیسہ سویز بینک میں ہے وہاں سے بھی یہ پیسہ لاسکتے ہیں اور آخری ایک راستہ ہے ہم چاہیں تو دادا گری کر کے بھی یہ پیسہ سوٹزلینڈ سے واپس لاسکتے ہیں ہے کتنا بڑا دیش سوٹزلینڈ ہمارے دیش کے ایک جلے کے برابر کا دیش ہے دو گھنٹے کی کار چلاو تو سوٹزلینڈ کی سیما ختم ہو جاتی ہے اتنا چھوٹا سا دیش مجھے کبھی کبھی ہسی آتی ہے کہ سارے بھارتواسی ایک ساتھ کھڑے ہو کر پیشاپ بھی کر دیں تو سوٹزلینڈ بہہ جائے گا اس میں ہے کتنا بڑا اس دیش کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے ائر فورس نہیں ہے نیول فورس نہیں ہے پولیس نہیں ہے ہم ایک بھبکی دے کے دھمکی دے کے لاسکتے ہیں سارا پہ اور ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ نے ایسا کیا آپ کو معلوم ہے امریکہ میں ایک راشترپتی آیا بھراک اوباما پہلی بار امریکہ کے اتحاس میں ایک کالا آدمی راشترپتی بنائے گورے لوگوں کے دیش میں کالا آدمی راشترپتی بنائے گورے لوگوں کا امریکہ میں ووٹ ہے پچیاسی پرتیشت کالے لوگوں کا ووٹ ہے پندر پرتیشت پھر بھی کالا آدمی راشترپتی بن گیا جانتے ہیں کیوں بھراک اوباما نے امریکہ کے لوگوں سے وائدہ کیا تھا کہ اگر میں راشترپتی بنوں گا تو امریکہ کے برشت نتاؤں کا پیسہ جو ویدیشی بینک میں ہے اسے واپس لاؤں گا امریکہ کے لوگوں نے اس کو جتایا اور اتحاس بنایا اتنے ووٹوں سے امریکہ میں کوئی راشترپتی آج تک نہیں جیتا جتنے سے براک اوباما جیتنے کے بعد اس نے پہلے ہی پندرہ دن میں یہ قانون بنایا اور سویس بینک سے چار سو ستر ارب ڈالر براک اوباما واپس لائیا چار ہجار چار سو نبے امریکہ کے نتاؤں کا پیسہ چار سو ستر ارب ڈالر امریکہ واپس گیا اور اس نے اس پیسے کا استعمال دیش کی ارتھوے وسطہ میں کر دیا اب یہ کام اگر براک اوباما کر سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا براک اوباما تیس کروڑ امریکیوں کے دیش کا راشترپتی ہے ہمارے ہاں تو ایک سو پندرہ کروڑ لوگ ہیں بس ہم کو تلاش ہے ایک دوسرے براک اوباما کی جو بہت جلدی اس دیش کو مل جائے گا اس کا پورا بشواس ہے کیونکہ بھارت ماتا ایسی ماتا ہے جو جرورت پڑھنے پر سپوتوں کو جنم دیتی ہے سمیں سمیں پر ایسے سپوت آتے رہے ہیں اور اس دیش کے لیے اپنا کام کر کے چپ چاپ جاتے رہے ہیں اب ایسا پھر کوئی سپوت اس دیش میں آئے گا اور جرور یہ کام کر کے دکھائے گا اس کا پورا بشوا ہم لائیں گے اس ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے لا کے کیا کرنے والے ہیں اس پیسے سے ہم گاؤں کا وکاس کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے گاؤں میں روجگار اور ادیوگوں کی استطی صدھارنا چاہتے ہیں بھارت کے چھے لاکھ پہنتیس ہجار تین سو پہنسٹ گاؤں میں ایک ایک گاؤں میں سو سو ادیوگ لگانا چاہتے ہیں کیوں ہر گاؤں والے کو وہیں کام ملے جو اس کے گاؤں میں باہر نہ جانا پڑے شہر میں نہ جانا پڑے جھگی جھوپڑیوں میں جیون نہ بیتانا پڑے ایسی بیوستہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نے حساب نکال کے دیکھا کیا کیا ادیوگ گاؤں میں لگ سکتے ہیں بھارت میں دو لاکھ گاؤں ہیں جہاں کپاس پیدا ہوتی ہے کپاس سے چرکھا چلا کے سوت بنایا جا سکتا ہے وہ سوت سے کپڑا بنایا جا سکتا ہے یہ کام دو لاکھ گاؤں میں ہو سکتا ہے اور ایک ایک ویقتی کو اس میں اگر ہم روجگار دینا شروع کریں تو پندرے کروڑ گرامی اور ناغرکوں کو خادی بنا کر چرکھا چلا کر سوت بنا کر کپڑا بنا کر روجگار دیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں پھر دوسرا ادیوگ گاؤں گاؤں میں کیا ہو سکتا ہے سرسوں گاؤں میں پیدا ہوتی ہے تلہن گاؤں میں ہوتا ہے سرسوں اور تلہن کا تیل گاؤں میں نکالا جا سکتا ہے اور گاؤں کا تیل ڈبا بند کر کے شہروں میں بیچا جا سکتا ہے گاؤں میں اگر بجلی نہیں ہے تو بھی کولو چلا کر بیلوں کی مدد سے تیل نکالا جا سکتا ہے جو پہلے ہزاروں سال اس دیش میں نکلتا رہا اور اس دیش کے لوگوں کی صحت تندرست بناتا رہا ابھی ہم شہروں سے جو ڈبا بند تیل لاتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ ادھکار دے رکھا ہے کہ وہ پامولین تیل ملا کر کوئی بھی تیل بیچ سکتے اور پامولین تیل کتنا خطرنات تیل ہے جو شریر میں کبھی پچتا نہیں ہے وہ خون میں جمع ہوتا رہتا ہے اور وہی ہردے گھات کا کارن بنتا ہے ہم چاہتے ہیں گاؤں گاؤں میں شد تیل بنے سرسوں کا تیل بنے تلہن کا تیل بنے ناریل کا تیل بنے کولو اس کے لیے لگیں گھر گھر میں یہ کام ہو اور تیل کا بازار اس دیش میں چھپن ہزار کروڑ روپائی کا ہے کروڑوں گراموین باسیوں کو روجگار اس میں مل سکتا ہے ایک تیترا کام ہم کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو جو گاؤں میں گہوں پیدا ہوتا ہے وہ سبھی گاؤں میں گہوں کا آٹا بن سکتا ہے ہم چکی چلوا سکتے ہیں گہوں کا آٹا بنوا سکتے ہیں اس آٹے کو اچھی پیکنگ کر کے شہروں میں بیچا جا سکتا ہے اور پرم پوجنی سوامی جی نے ایک سنکلپ لیا ہے کہ اگلے سال ایک ہزار آروگ یہ کیندر پورے دیش میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور گاؤں گاؤں کی بہنوں کی چکی چلا کر جو پیدا ہوئے گہوں کا آٹا ہے وہ پیکٹ میں بھر با کر ہم بکوائیں گے اور ان کو روجگار اوپ لبد کروائیں گے اس دیش میں نبی ہزار گاؤں ہیں جہاں آلو پیدا ہوتا ہے جن گاؤں میں آلو ہوتا ہے وہاں آلو کا چپس بن سکتا ہے اور شہروں میں بک سکتا ہے ہمارے دیش میں ودیشی کمپنیاں آ کر چار سو روپائی کلو آلو کا چپس بیچتی ہیں تو ہم گاؤں کے لوگ پچاس روپائی کلو تو بیچ ہی سکتے ہیں آلو کا چپس پینسٹ سے ستر ہزار گاؤں میں ٹماٹر پیدا ہوتا ہے ٹماٹر کی چٹنی ان گاؤں میں بن سکتی ہے اور شہروں میں بک سکتی ہے اچار ہے پاپڑ ہے بڑی ہے مربع ہے یہ سب گاؤں گاؤں میں پیدا ہو کے شہروں میں بک سکتے ہیں سو سے زیادہ ادیوگ گاؤں میں لگ سکتے ہیں بس ضرورت ان کے لئے پیسے کی ہے وہ پیسہ سویس بین سے جب آئے گا تو ہم اس کام میں لگانے والے ہیں اور اس طرح ادیوگ ویوستہ گاؤں میں کھڑی کرنے والے ہیں جیسے ہی گاؤں میں یہ ادیوگ کھڑے ہوں گے ایک ادیوگ میں دس آدمی کو کام ملے گا ہر گاؤں میں ایک ہزار پریواروں کو کام ملے گا اور کسی گاؤں میں ہزار سے زیادہ پریوار نہیں ہے ہمارے سمپنگ گاؤں کو روجگار ہم دے سکتے ہیں گاؤں میں روجگار ملنا شروع ہوا تو شہر کھالی ہونے لگیں گے جھگی جھوپڑیوں میں جو گاؤں کے لوگ شہر میں رہتے ہیں وہ واپس اپنے گاؤں جانے لگیں گے تو شہر رہنے لائک ہو جائیں گے اور گاؤں آباد ہو جائیں گے یہ دونوں کام ہم اس بیوستہ سے کرنا چاہے ہیں اس میں جتنا خرچ آئے گا اس کے بعد ہم گاؤں میں سڑک بنانا چاہتے ہیں بجلی کی بیوستہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو ایک یوجنا بنائی ہے کہ دس گاؤں کے بیچ میں ایک بجلی گھر بنانا ایک میگا وارٹ کا ساڑھے چار کروڑ کے خرچے میں بنتا ہے ایک لاکھ گاؤں کے بیچ میں اگر بجلی گھر لگ جائے تو ساڑھے چار لاکھ کروڑ کے خرچے میں اور اپنے پاس فنڈ ہے ایک سو دس لاکھ کروڑ کا چوبیس گھنٹے ہر گاؤں میں بجلی رہے گی جیسے شہروں میں رہتی ایک منٹ بجلی نہیں جائے گی اور چھوٹے پاور اسٹیشن لگیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے ابھی کیا ہوتا ہزار میگا وارٹ پندرے سو میگا وارٹ کے پاور اسٹیشن بنتے ہیں ان میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بارے تیرے ہزار وولٹ کی بجلی پیدا ہوتی ہے گھروں میں جو بجلی ہم جلاتے ہیں وہ ایک سو دس وولٹ کی ہوتی ہے اب پاور اسٹیشن میں بارے ہزار وولٹ کی بجلی کو گھروں میں لاتے لاتے ایک سو دس وولٹ پہ بدلنا پڑے تو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اور ہزاروں یونٹ بجلی اس میں فالتوں میں خرچ ہو جاتی ہے اس ویوستہ کو ہم بدلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کی بجلی چھوٹے پاور اسٹیشن سے آئے کارخانوں کی بجلی بڑے پاور اسٹیشن سے آئے بڑے پاور اسٹیشن کارخانوں کے لیے چلیں چھوٹے پاور اسٹیشن گھروں کے لیے چلیں